ساتھی و عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامہ اردو ہنڈی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل جغرافیا سبق نمبر بارہ تین سو سولہ فضا میں موجود آبی بخارات کی اہمیت کی وضاحت ہے فضا میں جو آبی بخارات موجود ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو پانی کے بخارات انسویشن اور زمینی تابکاری کا ایک حصہ جو پانی میں بخارات ہوتے ہیں تابکاری کا حصہ ہے ہوا میں موجود آبی بخارات کی مقدار بخارات کی شرعہ کو متاثر کرتی ہے جو اس کی شرعہ پرسنٹیج کسی جگہ کی ہواوں میں موجود آبی بخارات کی مقدار اس کے وزن کے امکان کا اشارہ دیکھتی ہے ٹھیک ہے آپ ہی کئی الگ الگ ہوتی ہیں کئی فضا فصلوں پر سازگار اثر ڈالتی ہے جو فصلوں پر اس کا اثر اچھا بہتا ہے اگر آپ بخارات ہوتے ہیں تو ان کا فصلوں پر کیا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے فصلوں کے لئے بہت فاظم ہیں بہت اچھی ثابت ہوتے ہیں اگلہ سوال ہے سوال نمبر دو کہ بخارات کیا ہیں وہ عمل جس کے ذریعے پانی جیسی حالات میں تبدیل ہوتا ہے بخارات کے لئے بخارات کا مطلب ہے پانی جو ہے سمندر کا بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے تو یہ بھائی بخارات کہناتے ہیں پانی جو ہے جیسی حالتے ہیں جب ہم کوئی چیز اُبالتے ہیں پانی بھانی تو اس میں بھاپ نکلتی ہے جو بھاپ نکل رہی اسے بخارات کے لئے گیس کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے بخارات کی شرعہ کو جو ہے متاثر کرنے والے ہمارے میں کیا ہیں کونسی چیز ہے جو بخارات کی شرعہ کو متاثر کرتے ہیں اور اسے جو ہے گیس میں بدلنے میں کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں وہ کون سے ایکٹیوٹیز ہیں وہ کون سے عوامی ہیں تو پانی کے حصوں میں پانی کے بخارات کی دستیابی زمینی حصوں سے زیادہ ہیں جو پانی کے حصے ہیں جو پانی کے حصے ہیں پانی کے بخارات کی جو دستیابی ہے زمینی حصے سے زیادہ ہیں سردیوں کی نظرت گرمیوں بخارات زیادہ ہوتے ہیں سردیوں میں کم ہوتے ہیں گرمیوں میں بخارات زیادہ ہوتے ہیں گرمی میں تپیچ ہوتی ہے تپیچ ہوتی ہے تو بھاب بن کے وہ ہوتے ہیں بارش کے دنوں میں ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے بارش کے دنوں میں ہوا میں چلتی تو ہے لیکن نمی پائی جاتی ہے ہوا بخارات کی شرعہ کو بھی متاثر کرتی ہے اور ہوا بخارات کی پرسنٹیج کو بھی کیا کرتی ہے متاثر کرتی ہے زیادہ یا کم کرتی ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر چاہاں بارش کیسے ہوتی ہے اس کا جواب ہے جب پانی ماہ یا ٹھوس کی صورت میں زمین پر گرتا ہے تو اسے ورن فہا جاتا ہے کہ جب پانی جو ہے ٹھوس کی صورت میں زمین پر گرتا ہے ماہ یا ٹھوس کی شکل میں تو اسے ورن فہا جاتا ہے ہوا میں گاڑا ہونے کے مسلسل عمل کے نتیجے میں پوائنٹس یا برق کے ذرات وزن اور سائز بڑھ جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اگر وہ ہوا میں تیز تیرنا نہیں روک سکتے تو زمین کی سطح پر کشش نقل کی وجہ سے نیچے گرنے لگتے ہیں زمین پر کشش کی وجہ سے کیا کرنے رکھتے ہیں نیچے گرنے لگتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر پر بارش کی مختلف شکلوں کی وجہ سے بارش کی جو شکلیں ہوتی ہیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو کیا کرنا ہے بارش جب یہ اکسا سائز کے چھوٹے چھوٹے غشلے جن کا سائز 0.5 سے کم ہے اگر زمین پر گر جائیں تو اسے اسپریے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسپریے پوار براب جب نکتے انجماد یعنی او سے نیچے درجہ حرارت پر گھڑا ہونے واقع ہوتا ہے گھڑا ہونے پر واقع ہوتا ہے تو ماہول نمی برس کے تکروں میں بدل جاتی منجمہ بارش جمع ہوئی بارش ہے سالہ بارش جب برف کا تکرہ جس کو کترے میں 5.5 تک ہو مختلف سائز میں زمین پر گرے تو اسے ہیر لیٹ شون یعنی زالہ باری گرنے جسے آپ کہتے ہیں کہ اولے گرنے ٹھیک ہے بھائی؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 6 بخارات اور گھڑا ہوا گھڑا ہونا فرق والد ہوتا ہے گھڑا ہونا ہوتا ہے ان دونوں میں آپ کو جو ہے فرق بتانا ہے کہ دونوں میں کیا پرکے کیا انتر ہے کیا ان دونوں کے اندر ڈیفرنس پائے جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو اس کا جواب ہے بخارات جو ہیں وہ عمل ہے جس کے تحت پانی گیس شگر اختیار کرتا ہے پانی جو اٹھا ہے وہ گیس کی شگر اختیار کرتا ہے تبریت ہوتا ہے جب سی ہوا کا درجہ حرارت پوس کے نقطے سے زیادہ ہوتا ہے چھوٹے درات میں پانی کے بخارات میں یا برک کے تودے میں بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے نمی کسے کہتے ہیں نمی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کسے کہیں فضا میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ گیس کی صورت میں موجود غیر مرائی آبی بخارات کو ہوا میں نمی پھیتے ہیں لیکن فضا میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ گیس کی صورت میں جو موجود مرائی آبی بخارات ہوتے ہیں انہیں نمی گیس ہیں ایوے کتھ حرارت کی سے گیتے ہیں ایوے کتھ حرارت کی جب پانی مائے حالات میں گیس میں تبدیل ہوتا ہے دھوان یعنی دھوند کیا ہے اس کا جواب جواب نمبر نو ہے آخری سوال ہے اور آخری جواب ہے کہ سومی کے خاص قسم کی دھوند ہے جب دھوان دھول کاربن کاربن نائی اکسائیڈ اور دیگر دھوان سے آلودہ ہوتا ہے تو اسے دھوان یعنی دھوند کہتے ہیں مطلب جو ہمیں نقصان پوچھانے کا کام کرتی ہے تو یہ سوال اس کے اندر دنوں جو میں نے آپ کو سمجھا ہے سبق نمبر بارہ کے امید ہے کہ آپ کو یہ سوالات کے جواب پسند آئیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہر اس بچے تک پوچھانے کی کوشش کیجئے جو اردو میں نائی ایو ایس سے پڑھ رہا ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور اس بچے کا بھی فائدہ ہو گا شکریہ